ویلکم دوستوں اس موڈیول کی آخری ویڈیو میں جو کہ سب سے امپورٹن ویڈیو ہے جس میں آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اپنے پرپس کو جانا جا سکتا ہے اس ایکسرسائز کے طرح اب آپ یہ ایک شیٹ دیکھ رہے ہوں گے یہ میری شیٹ ہے یعنی کہ اس کو میں نے فل کیا تھا جب مجھے اپنے پرپس کو جاننا تھا میں نے بے شمار لیکچر سنے تھے بے شمار ویڈیوز دیکھی تھی لیکن میں پریکٹیکلی اس کو جان نہیں پا رہا تھا جب تک میں نے یہ ایکسرسائز نہیں کی اور جب میں نے یہ ایکسرسائز کری تو مجھے ایک ایسا اندر سے سمجھ لے کے مجھے ایک فیلنگ آئی نا کہ یار میں جو زندگی میں اتنا سب کچھ کرتا چلا آ رہا تھا بے شک بہترین تھا لیکن وہ خاص چیز جو مسنگ تھی وہ مجھے مل گئی تو دوستو یہ میں اپنی شیٹ جو میں نے فیل کی ہے اس کا میں ایک پرنٹ آؤٹ بھی نکال کے لائے ہوں تاکہ میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں دوستو جو میرے منٹور تھے جب انہوں نے میرے ساتھ اس کی جو ہے اس ایکسرسائز کو جو ہے کیا تو میں اس کے واقعات اور اس کے ایموشنز چاہوں گا آپ کے ساتھ فیل کروں تو انہوں نے جب سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا کہ سفی تم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تم سب یہ اپنی کمپنیز بنا چکے ہو ایک بڑے لیول پر جاب بھی کر رہے ہو تمہارا بزنس بھی ہے سب کچھ ہے تو پھر کیا چیز ہے ایسی چلو اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اس سے پہلے سوال کیا کہ سفی کہ تم اب جو یہ چاہتے ہو کہ یار تمہارے ذہن میں آ رہا ہے کہ تم یہ ٹریننگز بناو ویڈیوز بناو اپنا یوٹیوب چینل بناو اور تم نے اپنا چینل بھی بنا لیا ہے اور اب تم ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ٹریننگز بھی دے رہے ہو تو مطلب کیا مقصد ہے اس کا کیونکہ یہ پہلے سوال کا جواب تھا جو تھا کہ what is important to you about achieving the ideal you جب اس سوال کے جواب میں میں نے ان کو بتایا کہ یار اب میں جو ہے وہ ٹریننگز دوں گا اور میں سپیکنگ کروں گا جگہ جگہ پہ اور اپنی ٹریننگز بناوں گا اور جو ہے اس کے علاوہ میں اپنا یوٹیوب چینل بناوں گا فیس بیک پیج بناوں گا اور اس پہ چیزیں شیئر کروں گا اب اس کے آگے کس طرح سلسلہ چلا تو انہوں نے جو یہ سوال تھا اس کا میں نے جو اسپیسیفک جواب دیا جو آپ کو یہاں دکھرا ہوگا اس کو میں نے سمرائز کیا تو اس کا مقصد کیا تھا کہ i want to change the lives of millions یعنی کہ میں سمجھنے کہ million لوگوں کی life کو change کرنا چاہتا ہوں اب دیکھیں یہ میں نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ بس میرے ذہن میں یہ تھا اب اس وقت میں شاید یہ سمجھ رہا تھا یہی میرا پرپس ہے لیکن ہے تو پرپس لیکن اس کی depth میں جانا ضروری تھا تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے دوسرا سوال کیا کیا جو کہ اسی سوال کے جواب کو بیز بنا کے تھا اس سوال کیا تھا کہ why is it important for you to change lives کیونکہ پہلے سوال کا جواب آپ notice کریں change lives تو اسی پہ سوال ہوا کہ why it is important for you to change lives اس کا جب میں نے جواب دیا کہ یار میں جب میری 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 باتوں سے اور میری training سے یا میری کسی چیز سے کسی کی زندگی پہ فرق پڑ جاتا ہے وہ اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے change کر لیتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے grow کرتا ہے کچھ learn کرتا ہے knowledge جاسل کرتا ہے تو مجھے بہت amazing feel ہوتا ہے بہت اچھا feel ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا جواب ہو گیا کہ feels amazing to serve یہ میں نے اس کو shot کیا ہے اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پھر سوال کیا اور وہ کیا تھا کہ why is it important for you to feel amazed کیوں تم مطلب تمہیں amazing feeling کیوں چاہتا ہو کہ تمہیں amazing feeling ہو یہ سوال تو بڑا important ہے میں کیوں چاہتا ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ یار کیونکہ یہ میں training وغیرہ دیتا ہوں تو یہ تو business میں بھی آ جائے گا اور میں چاہوں تو میں تو کوئی شیف بھی بن سکتا ہوں ویڈیوز بنا دوں شیف اور کھانے پکانے کی ویڈیوز بنا دوں یا vlogs بنا دوں اور یا پھر pranks بنا دوں وہ سب سادہ مشہور ہو جاتے تو لیکن میں یہی سب کیوں کر رہا ہوں وہ اس لیے میرے ذہن میں آیا کیونکہ یہ تو ایک ایسا business بھی ہو گیا اور جب انسان کوئی teacher ہوتا ہے trainer ہوتا ہے speaker ہوتا ہے تو اس کو عزت بھی ملتی ہے تو پھر میرا یہ جواب بڑی میں نے ذہن سے نکالا کہ it's for my business purpose and respectful fame دیکھیں یاد رکھیں مشہور ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن عزت کے ساتھ مشہور ہونا وہ بڑی بات ہے مشہور تو اور آپ کو پتا ہے میں کسی بھی profession کو point out نہیں کروں گا لیکن بہت سارے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں لیکن کیا وہ عزت ہوتی ہے واقعیتاً وہ عزت نہیں ہوتی تو میرے لیے اس کا جواب یہ آیا ہے کہ یار کوئی ایسا business بھی ہوگا اور اس میں respectful جو ہے نا مجھے عزت بھی ملے گی اس کے بعد پھر یہ سوال کیا گیا کہ why is it important for you to have a business with respectful fame ہاں ایسا کیوں ہے تو پھر یہاں سے جو ہے نا یہ چوتھے سوال نے میرے اندر ایک چینج تھوڑا سا آیا جو میرے جوابات میرے دماغ سے آ رہے تھے وہ تھوڑا سا چینج ہوئے اور میرے دل کی طرف اس کی مومنٹ ہوئی وہ سوئچ ہوئے اور اس کی مومنٹ ہوئی تو اندر سے میرے یہ جواب نکلا کہ یار میں کوئی ایسی legacy create کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری family میرے دوست یار میرے relatives مجھ پر فخر کریں اور یہ ایک emotional چیز تھی جو میرے دل سے نکلی کیونکہ اس سے پہلے business اور fame کی باتیں ہو رہی تھی وہ سب head سے تھا لیکن یہ جو نکلا ہو میرے دل سے نکلا اور میرے جو answers تھے وہ switch ہو گئے میرے head سے میرے heart میں اب یہاں پہ میں سمجھ رہا تھا کہ بس اب کافی ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر سوال ہوا کہ why is it important for you to leave a legacy اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیوں legacy create کرنا چاہتا ہوں اور یہاں سے مجھے وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں جو مجھے اپنی زندگی میں ملی تھی یعنی کہ بچپن سے چاہے وہ school اور university ہوں یا محلہ ہو یا پھر آپ کے دوستیاروں relatives ہوں کہیں نہ کہیں یا آپ کے حالات ہوں واقعات ہوں غریبی ہو اور وہ محنت ہو وہ سمجھنے survival ہو اور difficulties ہوں تو وہاں سے جو تکلیف انسان کو ملتی ہے نا وہ میرے پھر دل سے نکلی کہ میں نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ broken ہو جاؤں اور مجھے نفرت کی نگاہ سے کوئی دیکھے کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ شخص آیا اس دنیا میں اس نے مال کمایا اس نے محنت کری سب کچھ کیا لیکن اپنے لئے کیا تو وہ مجھے نفرت سے پکارے میں نہیں چاہتا کوئی مجھے نفرت سے دیکھے دوبارہ یہ میرے دل سے نکلا جواب اور یہاں پر کافی نہیں ہوا اس کے بعد پھر سوال ہوا کہ why is it important for you کہ کوئی تمہیں نفرت نہ کرے nobody hate you اور یہاں سے جب میری سمجھ لے کہ emotions اور ایسے ہو گئے کہ ایک crying situation ہو گئی اور وہاں پہ یہ جواب نکلا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں grow ہوا تو ان حالات میں میں choices نہیں تھی میرے پاس اتنی لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری family ایسی grow ہو کہ ان کے پاس choices ہوں ان کے پاس وہ اپنی مرضی سے چیزیں choose کر سکیں اور ان کو کسی چیز کی مشکل نہ ہو اس کے بعد پھر ایک سوال ہوا اور وہ سوال آخری تھا جو کہ میرے دل کو جنجوڑ دیا جس نے اور جب آپ اس exercise کو کریں گے تو یہ آپ کے دل کو بھی جنجوڑ دے گا آخری سوال اور یہ تھا کہ why it is important for you کہ تمہاری family کے پاس choices ہوں اور اس کا جواب یہ تھا کہ میں اپنی اور اپنی family کے life کو اپنے control میں چاہتا ہوں کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے لیکن control میں چاہتا ہوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کبھی vacation پہ جانا چاہتا ہوں تو چلا جاؤں میں چاہتا ہوں کہ وہ کوئی چیز جائز چیز خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں وہ کسی اچھے college university میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں اور جو ہے کوئی زندگی کے اور معاملاتیں مطلب اس کو کہتے ہیں life کا control ہونا ایک حد تک جو اللہ نے ہمیں اختیار دی ہیں تو یہ وہ آخری سوال تھا جس سے میری زندگی کا purpose مجھے پتا چلا کہ i want control of my life and that is the purpose of my life اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم ایکس ایکسرسائز کو سال میں چار دفعہ کم سے کم کریں اور اپنی زندگی میں جتنی زیادہ دفعہ آپ اس کو کریں گے اتنی زیادہ دفعہ آپ کو نئے نئے جواب ہو سکتا ہے ملتے چلے جائیں اور آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں میں آپ کو انشور کرتا ہوں جب آپ اس ایکسرسائز کو کر لیں گے تو پھر آپ پھر بالکل کلیر مائنڈ ہو جائے گا آپ کا ایک طرف کہ اب مجھے کرنا کیا ہے اور آنے والے موڈیوز میں جو چیزیں میں سمجھانے والا ہوں اس میں آپ کو بہت مدد ملے گی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس پر پورا عمل کریں گے صافی اسلام علیکم